السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشهر فليسم صدق الله العظيم میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے دیوان ہم انوان پر کچھ سنیں اس سے قبل پیارے آقا ارواح نافذہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کرتے ہیں جس طریقے سے میں پڑھاؤں با آواز بلند آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم آج کا عنوان استقبال ماہ رمضان ہے اس حوالے سے ہم سنیں گے انشاءاللہ اور ماہ رمضان سے پہلے اس کے استقبال کے لیے لوگوں کو تلقین کرنا یہ حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس خطبے کو سننا یا رمضان المبارک کے آمد کے حوالے سے سننا صحابہ اکرام کی سنت ہے کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے آنے کی بشارتیں اور جس کے آنے کی خوش قبریاں حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند دیکھنے سے شروع فرماتے جیسے کہ آپ نے سنا کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تو حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تلقین کرتے کہ تم یہ دعا کسرت سے کرنا رجب کے مہینے سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے تو رجب کے مہینے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ماہ رمضان کی تیاری کا انسان دنیا میں ہر چیز کی تیاری کرتا ہے منصوبہ بندی کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے اگر اس کو کاروبار میں انچائیوں کو چھونا ہے کامیابیاں حاصل کرنا ہے تو وہ اس حوالے سے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں اس جگہ پر کس طریقے سے ترقی کر سکتا ہوں اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو صحیح طور پر منصوبہ بندی کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے چاہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے والدین کا تعلق ہو کہ والدین بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر کرتے منصوبے بناتے کہ کس طریقے سے بچے کو کیا بنانا ہے تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے مگر یہ فکر بہت کم پائی جاتی ہے کہ ہم قبر میں جانے والے ہیں یا ہمارے کچھ ہمارے ساتھ رہنے والے قبر میں جانے والے ہیں تو ان کو کس طریقے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں یا ہم کس طریقے سے وہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اور غور و فکر کرو اس بات پہ کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو مطلب کیا ہے کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کیا کر رہے ہو تم اپنی قبر کی تیاری کیا کر رہے ہو انسان کے سامنے انسان کا مقصد ہوتا ہے تو اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس مقصد کو پانے کے لیے انسان مختلف منصوبے بناتا ہے مگر مسلمان کا ایم مسلمان کا مقصد کیا ہے آپ کو پتا ہے مسلمان کا مقصد مسلمان کا ایم یہ ہے کہ وہ جنت پانا چاہتا ہے مسلمان کا مقصد کیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے مسلمان کا مقصد ایک مومن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اس مقصد کی تکمیل کس طریقے سے ہوگی اس مقصد کی پلاننگ کیا کی جا سکتی ہے تو اس مقصد کی تکمیل کو آسان کرنے کے لیے اس مقصد کو آسانی سے پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا مبارک مہینہ دیا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے یفتحوا ابواب الجنہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو شعبان کے مہینے میں تلقین فرماتے پلاننگ کرواتے کیا رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے بیان فرماتے تاکہ صحابہ اکرام تیاری کرے رمضان آنے سے پہلے تو شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام کو خدبہ رشاد فرما رہے ہیں اور بشارت سنا رہے ہیں یبشر اصحابہ اپنے صحابہ کو بشارت سنا رہے ہیں کیا بشارت سنا رہے ہیں اذا قد جاءکم شہر رمضان تمہارے پاس ماہ رمضان آنے والا ہے اللہ تعالی نے افترض اللہ علیکم صیامہ اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کی ہیں اور اس مہینے کی خاصیت کیا ہے اس مہینے کی خاصیت یہ ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو مسلمان کے مقصد کے خلاف ہے مسلمان جہنم میں جانا نہیں چاہتا تو اللہ تعالی اس کے دروازوں کو بند کر دیا تمہارا مقصد جنت ہے اور ماہ رمضان تمہیں جنت دلائے گا اگر تم اس کا صحیح حق ادا کرو گے پھر کیا اب مقصد کے درمیان رکاوٹیں بھی آتی ہیں انسان جنت پانا چاہتا ہے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے مگر اس مقصد میں رکاوٹ ہر مقصد میں آپ دنیا بھی کوئی چیز لے لیجئے اس میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں تو آخرت کے مقصد میں بھی رکاوٹ آتی ہے وہ کیا ہے وسوسے آتے ہیں دنیا کا خیال آتا ہے وسوسے دان لے والا شیطان وسوسے دالتا ہے اس کو شے ملتی ہے وسوسوں کو کس کے ذریعے شیطان کے ذریعے وہ شیطان انسان کے منصوبے کے بیش میں آ جاتا ہے جنت کے راستے کے درمیان میں آ جاتا ہے حضور سے ملاقات کے درمیان میں آ جاتا ہے اللہ کے دیدار کی شوقین کے مقصد کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات میں اس انسان کے سب سے کھلے دشمن کو اللہ تعالیٰ قید میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہ رہے تمہیں کوئی بھٹکانے والا بھی نہ رہے تم اپنی عبادتوں میں خوشو قضو کے ساتھ رہ سکو گے تمہارا دشمن ہے تمہارے مقصدوں کے بیچ میں ٹانگڑ آتا ہے تمہیں اپنے مقصد کو پانے میں پریشان کرتا ہے لہٰذا اس دشمن کو بھی ہم تم سے دور کر دیتے ہیں اس کو بھی لے جا کے وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ شیطانوں کو خید کر دیا جاتا ہے جکر دیا جاتا ہے یہ ہے ماہ رمضان انسان کا مقصد انسان بنا لیا کہ مجھے جنت چاہیے میری قبر روشن ہو اب سال بھر میں بھٹکا پھرتا رہا اللہ کو راضی کرنا میرے لئے مشکل رہا کیونکہ میرے ساتھ شیطان بھی تھا میرے ساتھ میرا نفس بھی تھا اور مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لئے رات کا کچھ وقت چاہیے تھا کیونکہ رات کا ایک خاص پہر ہوتا آخری جو رات ہوتی رات کا آخری پہر جو ہوتا اس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پہ آتا ہے ہر دن ہر رات کا یہ معاملہ ہے سال بھر کے مگر ماہ رمضان کا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس میں اعلانات کرتا ہے ہر رات اعلانات کرواتا ہے فرشتوں سے کہ ہے کوئی خیر کا طلبگار یا باغی الخیر اقبل اے خیر کو چاہنے والے نیکی کر گزر اور اے برائی کو طلب کرنے والے برائی کرنے والے برائی سے باز آجا نصیحت کرنے والوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے ایسا مبارک مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے اس کی تلقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ اکرام کو تلقین کیا کرتے ہیں فرماتے یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جس کی پہلی رات آتی ہے اور اس مہینے کے آنے کی اتنی تاقیز سے فرماتے ہیں کہ ایک مبارک ایک مہینہ آنے والا ہے تم اس کا استقبال کرو تم اس کا استقبال کرو تین مرتبہ فرماتے ہیں تو جب تاقید ہوتی ہے تو صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں اور اس صحابہ اکرام کی جماعت میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتنی تاقیز سے فرمایا کہ تیاری کرو تمہیں اس کا استقبال کرنا ہے کیا وجہ ہے کیا کوئی اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کیا اس کی تیاری کرنا ہے یا وحی کا استقبال کرنا ہے یا پھر کوئی دشمن آ رہا ہے اس کے مقابلے کے لئے تیاری کرنا ہے کیا وجہ ہے اتنی تاقیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ہے نہ وہ بات پھر عرض کیا پھر کیا بات ہے تو فرمایا ماہ رمضان آنے والا ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور اس کی پہلی رات اللہ تعالی قبلے کو ماننے والے کو اس قبلے کو ماننے والوں کی تمام کی بخشش فرما دیتا ہے ماہ رمضان کا چاند جس رات دیکھتا ہے اس رات کی فضیلت بتائی جا رہی ہے اللہ تعالی اس قبلے یعنی مسلمان مسلمان کون سے قبلے کو مانتے ہیں کعبت اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اس قبلے کو ماننے والے اس قبلے کے جتنے ماننے والے ہیں تمام کی بخشش فرما دیتا ہے یہ مبارک مہینہ جس کی پہلے رات ہی اپنے ساتھ برکتوں کو لے کر آ رہی ہے مغفرت کو لے کر آ رہی ہے اس کی تیاری کا حکم ہو رہا ہے اس کے استقبال کا حکم ہو رہا ہے اور فضائل رمضان میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ الرحمن لکھتے ہیں جو شخص ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیتا ہے جہنم کی آگ اس کے جسم پر یہ مبارک مہینہ بس اس کی خوشی کا اظہار اپنے دل میں پیدا کر لیا تو اللہ تعالی اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے مگر کیا بات ہے ماہ رمضان ادھر آ رہا ہے مگر کسی کی توجہ اس طرف نہیں کوئی شاپکوں کے حوالے سے سونچ رہے ہیں کوئی کھانے پینے کے حوالے سے سونچ رہا ہے ماہ رمضان کی فضیلتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ تعالی سے مغفرت چانے کا مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ تعالی کو آسانی سے رازی کرنے کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پلاننگ کیا ہو رہی ہے مسلمان اپنا منصوبہ کیسے بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے وہ یہ سونچ رہا ہے کہ بھئی ماہ رمضان آ رہا ہے کون سے دن کدھر کی حلیم کھانا ہے مہینہ اللہ کدھر کون سا کھانے کی ڈش اچھی ملنے والی ہے افطار میں کیا ملنے والا ہے یہ نہیں سونچ جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں ماہ رمضان میں کیا دعائیں مانگنی ہیں ہمیں ماہ رمضان میں کس طریقے سے قرآن کو سننا ہے ہمیں ماہ رمضان میں تراوی کا احتمام کرنا ہے وہ کھانے کی پلاننگ کی چکر میں ہمارا حال کیسا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں کو کھانا کھانا ہے لہٰذا پہلے جتی جلدی قرآن ختم کر سکتے ختم کر لیں گے اور پڑھانے والا کیسا ہی پڑھاتا ہوگا بس جلدی ختم کرتا ہے بس ہمیں گما جا کے پڑھ لینا ہے کیوں؟ کیونکہ پھر بعد میں ہمیں کو پھر پھرنا ہے یہاں سے یہ ہوتل میں سے وہ ہوتل بھئی وہ ہوتل میں کھائے کیا؟ نہیں کھائے؟ ارے پھر کیسا گزارنے آ رہا تم؟ ایسے باتیں کرنے والے یہ نہیں کہ بھئی وہ مسجد میں صحیح تراوی نہیں ہوتی یہ مسجد میں جاؤ وہاں سکون سے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ فکر ہونی چاہیے تھی مگر ہماری فکر کیا ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارا منصوبہ کیسا بن رہا ہے ماہِ رمضان کے لئے؟ صحابہ اکرام جب فضیلتوں کو سنتے ہیں تو پھر اس پر عمل بھی کرتے اور صحابہ اکرام کا معمول لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ ماہِ رمضان کے چاند کے انتظار میں نہیں رہتے بلکہ شابان کا چاند دیکھتے شابان کا چاند دیکھتے ہی یعنی ماہِ رمضان سے پہلے کونسا مہین آتا؟ شابان تو شابان کا چاند دیکھتے ہی اپنے سینوں سے قرآن لگا لیتے اور قرآن کی دلاوت میں کسرت کر دیتے یوں تو صحابہ روزانہ قرآن پڑھتے مگر جب شابان کا چاند دیکھتے تو اور زیادہ قرآن میں پڑھنا شروع کر دیتے پھر کیا؟ جب قرآن پڑھنا شروع کر دیتے پھر اس کے بعد ماہِ رمضان میں خلل دالنے والی چیزوں کو دور کر دیتے اور زکاة ادا کر دیتے کہ کیوں زکاة ادا کر دیتے؟ پہلے ماہِ رمضان سے پہلے اگر ماہِ رمضان میں ادا کیے تو زیادہ سواب ہے کیونکہ اگر کوئی نفیل عبادت کریں گا ماہِ رمضان میں تو فرض عبادت کا سواب ہے نفیل عبادت نفیل کا سواب عام دنوں میں کریں گے نفیل کا سواب نفیل مگر ماہِ رمضان میں آپ نفیل عبادت پڑھیں گے یا نفیل عبادت انجام دیں گے تو فرض کا سواب اور کوئی شخص فرض نماز ادا کرے گا یا فرض عبادتیں کرے گا تو اس کو ستر ہزار گناہ زیادہ سواب ملنا دوسرے مہینوں میں اگر ستر ہزار مرتبہ فرض بڑے اتتا سواب رمضان میں ایک فرض پڑھنے کا سواب مل جائے یہ فضیلت ماہِ رمضان کی مگر اس کے باوجود زکاة ادا کیا فکر ہوتی کہ بھئی ہم زکاة ادا کر دیں گے کوئی مسکین ہوگا کوئی غریب ہوگا اس کو فکر ہوگی کہ میں ماہِ رمضان میں افطار کا کہاں سے انتظام کروں کہاں سے پیسوں کا انتظام کروں تو صحابہ اکرام زکاة پہلے ادا کر کے ان کے لئے بھی ماہِ رمضان میں عبادتوں کے لئے تیاری کے لئے آسانی کر دیتے کہ وہ حضرات جن کے پاس مال نہیں ہیں وہ یہ فکر میں ماہِ رمضان نہ گزارے کہ میرے پاس کیسا انتظام ہوگا پہلے سے صحابہ اکرام ان کو زکاة ادا کر دیتے تاکہ وہ بھی پہلے سے ستیاری کرے رمضان کی اور ماہِ رمضان آتے ہی عبادتوں میں لگ جائیں یہ فکر میں دیتے اور صحابہ اکرام میں جو حاکم ہوتے عبادشاہ ہوتے وہ لوگ اپنے پاس کے مجرموں کو بلاتے جس پہ حد شرائی ہوتی سزا دینا ہوتا اس کو سزا دیتے اور جس کو بس خید میں ڈالا گیا تھا کسی گناہ کی وجہ سے اور حد نہیں ہے اس کے اوپر تو اس کو آزاد کر دیتے تاکہ وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نمزان گزار سکے اپنے معاملات سب تیہ کر دیتے اور جو ماہِ رمضان میں پیش آنے والی چیزیں ہیں ضروریات ہیں ان ضروریات کا انتظام کر لیتے اور کسی سے اپنی انبند ہے کسی کو اپنے سے تکلیف پہنچ گئی ہے اس کو رازی کر لیتے اس کو منا لیتے اب اس کے بعد جب ماہِ رمضان کا چاند دیکھتے تو ہمتن گوش ہو کے عبادتوں میں لگ جاتے کوئی فکر نہیں ہوتی ماہِ رمضان میں صحابہ اکرام کو صرف عبادت 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 ان کا معمول ہوتا صحابہ اکرام عبادتوں میں ماہِ رمضان کو گزار صحابہ اکرام سنتے عبادتیں کرتے چاند رمضان کا چاند دیکھتے اور غصل کرتے اور عبادتوں میں لگ جاتے کوئی ماہِ رمضان میں ایکسٹرارڈنری کام نہیں مگر ہمارا ماہِ رمضان کیسے گزر رہا ہے کیسے گزرنے والا ہے ہم نے اس کی تیاری آ کر کے رکھی ہے کوئی کاروبار کرنے والا ہے تو وہ ماہِ رمضان میں اور زیادہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور زیادہ کاروبار میں وقت گزارنا چاہتا ہے بھئی میرے پاس یہ وقت پہ کسٹمرس آتے اور میں اس میں اضافہ کروں تاکہ میرے پاس اور زیادہ کسٹمرس آئیں وہ کاروبار کی چکر میں نہ ترابی صحیح پڑتا نہ دن کے روزے صحیح رہتا بعض لوگ اپنے کاروبار کی چکر میں روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ کیا ہے ماہِ رمضان کے روزوں کی اہمیت کیا مرتبہ ہے اگر سال بھر بھی وہ روزے رکھتا رہے ماہِ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں عطا کر سکتا کوئی شخص ماہِ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے اور اس کی ادائیگی سال بھر کرنا چاہے تو اس کا سواب نہیں ملتا اس کو یہ ہے ماہِ رمضان مگر ہمہ کو کیا ہمہ کو دنیا کیسے اچھی ہوتی دنیا میں کس طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے اب رمضان کا مہینہ آیا تو کاروبار کا مہینہ رمضان کا مہینہ آیا تو کھانے پینے کا مہینہ مادل رمضان کا مہینہ تو سبر کا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کا مہینہ ہے اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے پیٹ کو راضی کر رہے ہیں خوش کر رہے ہیں اپنا پیٹ جتنا جتنا بھرا اتنا اپنے سکون استغفر اللہ جتنا عجیب اپنا بھرا اتنا اپنے کو سکون اپنی قبر کی تیاری ہے یہ فکر کس کو بھی نہیں لگی کیا معاملہ ہے مگر صحابہ اکرام کو دیکھئے کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں ماہ رمضان ہے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے حضور اس کی خوش خبریاں سنا رہے ہیں اس کا استقبال کرو اس کا استقبال کرو اس میں بخشش کا سامان ہے اگر کوئی ماہ رمضان میں سواب کے حوالے سے بول رہا تھا تو سواب کا معاملہ کیسا ہے اگر کوئی کسی روزدار کو افطار کرا لے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم نے یہ بات صحابہ اکرام کے سامنے سنائی تو بھئی افطار والے تو سامنے کچھ ہما قسم کے چیزیں رہنا خجور پانی دودھ اس وقت جو بھی چیز روٹی یہ سب تصور میں آیا صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ پیٹ بھر ہم روزے دار کو کھلا سکیں حضور پاک صلی اللہ علیہ نے انشاد فرمایا کہ اگر کوئی پانی کا ایک گھون بھی پلا دے اگر کوئی ایک خجور بھی کھلا دے دودھ کا ایک گھون بھی پلا دے شکم سیر افتار کرا دیا تو وہ حوز کوسر میں میرے ہاتھ سے پانی پیے گا حوز کوسر سے اللہ اس کو پانی پھلائے پھر اس کے بعد جنت میں جانے تک اس کو پیاز نہیں لگے گی یہ برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے اب ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے ہم کس طریقے سے نیک یہاں لوٹ سکتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں شوق بڑھایا جا رہا ہے دیکھو عبادت کرو کتنا آسان ہو گیا جنت کو پانا تمہارا بڑا دشمن خید ہو گیا جو تمہیں وسوسوں میں الجھایا رکھتا تھا اب تم آسانی سے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے بیٹھو گئے تو وسوسے بھی زیادہ نہیں ستائیں گے تم ایسی عبادت کی طرف جا رہے ہو کہ جو اب آپ دیکھ لیں فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی مگر ان کے پاس ایک خسلت ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی نے ان کو کھانے پینے آکے نہیں پی کہ اللہ تعالی کے زیادہ خریب نہ ہو جائے اللہ تعالی نے مومن بندوں کو بھی یہ نعمت سے سر فراز فرمایا کہ تم رمضان کے روزے رکھو گے تو وہ فرشتوں کی شکل بھی اختیار کر لوگے کہ فرشتے بھی بھوکے پیاسے رہ کر نہ پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں اور تم اے مومن بندوں تم بھی نہ کھانا کھا رہے ہو نہ پانی پی رہے ہو اور تم روزہ رکھ رہے ہو یہ کیفیات اور عبادتوں میں لگے ہو ذکر و اذکار میں لگے ہو ماہ رمضان ہے انسان کو فرشتہ صفت بنانے کے لئے عبادتوں کے لئے اُبھار رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کہ لوگ عبادتوں کی طرف دوڑے چلے آئیں مگر ہمارا حال تو بلکل برعکس ہے ماہ رمضان کے روزے دار کے جتنے فضائل ہیں اس کی بے حرمتی کرنے والے کے لئے اتنی سزائیں بھی ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں ایک قبر سے آواز آتی ہے تو آپ وہاں ٹھہر کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قبر کے حالات میرے سامنے پیش کریں اللہ تعالی اس قبر کے حالات پیش کرتا ہے تو اس قبر میں ایک شخص ہے وہ آگ میں چیخ رہا ہے اے علی مجھے بچائیے حضرت مولا کائنات اس کی تکلیف کو دیکھ کر اللہ تعالی سے آجیزانہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرماتے اس کے عذاب کو اس پر سے اٹھا لے اللہ تعالی فرماتا ہے آواز آتی ہے کہ علی کس کے لئے بخشش آ رہے ہیں عرض کرتے ہیں الہی کیا ہے اس کا ماجرہ یہ بے روزے دار تھا رمضان میں روزے نہیں رکھتا تھا رمضان کا صحیح اعترام نہیں کرتا تھا اس کا عذاب اس کو مل رہا ہے خبر میں مگر پھر سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالی سے رو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ میری لاج رکھ لے اس نے مجھ سے مدد مانگی اللہ تعالی اس کے عذاب کو دور کر دیتا ہے مگر یہ ماجرہ ہے اپنی جگہ ایک روایت آتی ہے قیامت کے دن ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دور تا ہوا آئے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کو چمٹ جائے گا پکڑ لے گا اور عرض کرے گا حضور میری مخشش فرما دیجئے میری بخشش فرما دیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خیامت کے میدان میں اللہ تعالی سے دعا فرمائے اللہ تعالی سے عرض کریں گے اس شخص کو بخش دیجئے اللہ تعالی فرمائے گا کس کی بخشش چاہ رہے ہیں آپ اس کا دشمن ماہ رمضان تھا اس نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی آپ اس کی بخشش کرنا چاہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فورا اس شخص کو دور کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو رمضان کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے کیسا قیامت کا دن ہے جس دن حضور کی بخشش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہر کسی کے ساتھ بھاگتا ہے دور بھاگتا ہے ماں رہی بیٹے سے دور بھاگ جاتی ہے بیوی رہی شہر سے دور شہر رہا بیوی سے دور بھاگتا ہے اس موقع پہ صرف ایک ذات ہے انبیاء علیہ سلام دور بھی جاتے رہیں جاؤ دوسروں کے پاس جاؤ بخشش جا رہی دوسروں کے پاس جاؤ ایک راستہ رہے گا سب امت حضور کے پاس پہنچیں وہاں بخشش کی دعا ہوگی تو بخشش ہوگی اور اس بخشش کے سامان کے بجائے کیا ہوگا اگر ہم رمضان کا احترام نہیں کریں گے تو حضور بھی اپنے سے دور کر دیں گے تو کہاں جائیں گے دنیا کے شوق میں ہم پڑے ہوئے ہیں جب قیامت کے دن یہی دنیا کو جہنم میں لے جا کر ڈالا جائے گا ایک عورت بوڑی عورت کو لایا جائے گا قیامت کے دن لوگ اس کو دیکھ کر نفرت کریں گے اور نعوذ باللہ پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی مجھ کو چاہتے تھے ان کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دیں کیا کریں گے کس طریقے سے وہاں پر بچنے کا راستہ نکال لیں گے ماہ رمضان کی قدر کرنے والے ہیں روزے رکھنے والے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا روزے رکھنے والے کے لئے اللہ تعالی نے جنت کا دروازہ مختص کر دیا جس کا نام ریان ہے اور اس دروازے سے روزے دار داخل ہوگا فضیلتیں تو ہے رمضان قیامت کے دن بندے کے سامنے آ جائے گا اگر اس کو عذاب ملنے والا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ اس نے میری قدر کی ہے اس کو بخش دے اللہ تعالی رمضان کی قادر اس بندے کو بخش دے گا اگر یہ تو مسلمان رمضان کی قدر کرنے پر جزا مل رہی ہے اگر کوئی بے ایمان ہے اللہ کو نہیں مانتا ہوگا تو اللہ تعالی اگر رمضان ایک واقعہ لکھا ہوا ہے عدد عبداللہ شاہ صاحب علی رحمہ لکھے ایک مجوسی کا واقعہ مجوسی آگ کی پرستش کرنے والا اپنے بیٹے کو لے کر بازار میں آتا ہے اس کا بیٹا بیچ بازار میں کچھ لے کر کھانا شروع کر دیتا ہے وہ مجوسی فوراں دیکھتا ہے اور اپنے بچے کو پکڑ کر کہتا ہے کیا تمہیں مسلمانوں کے ماہ رمضان کی تمہیں کچھ خدر نہیں ہے تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور تم اس کی ناقدری کر رہے ہو فوراں وہاں سے بازار سے لے کر اپنے گھر میں چلا جاتا کچھ عرصے بعد اس کا انتخال ہو جاتا ہے تو وہی علاقے کے ایک مجوسی کو اپنے قوم میں دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی جنت میں ٹھہل رہا ہے جنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے پریشان ہو جاتے ہیں پوچھتے ہیں تم ادھر کدھر آگئے جنت تو مسلمانوں کے لئے ہیں تم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے تم جنت میں کیسا آگئے تو وہ عرض کرنے لگا کہ ہاں میں مجوسی تھا مگر جب میری موت کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو میرے پاس بھیجا اور وہ فرشتے مجھ سے کہنے لگے کہ تُو نے ماہ رمضان کی قدر کی اللہ تعالیٰ تجھ کو کلمہ پڑھانے کا حکم دیتا اور وہ نزا کی حالت میں جانے سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد موت آتی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا یہ قدر کریں گے اللہ تعالیٰ جنت دے گا اور قدر نہیں کریں گے نا قدر ہی کریں گے تو ایمان بھی رکھ کر ہم بخشش کا سامان نہیں کریں گے ایک روایت ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر تشریف فرما ہو رہے ہیں جلوگر ہو رہے ہیں ایک سڑھی پر قدم رکھتے ہیں ممبر کی آمین کہتے ہیں دوسری سڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں تیسری سڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین یہ معمول صحابہ اکرام نے نہیں دیکھا تھا پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہوا حضور جب ممبر سے نیچے تشریف لائے صحابہ اکرام نے ارز کیا یہ معمول کیا تھا آپ کی عادت تو ایسی نہیں ہے کہ ممبر پر چڑھ رہا تھا اس وقت میرے سامنے جبرائیل آئے اور دعا کرنے لگے در حقیقت وہ ہمارے لئے ہمارے حق میں بدعا تھی کیا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان پائے اور اس کی قدر نہ کرا یا اس میں بخشش نہ کروا سکا مغفرت نہ کروا سکا اب انہوں نے یہ دعا کی اور آمین کون بول رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ وآلہ نزا کی حالت میں حضور اپنی امت کو نہیں بھولے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی اگر میری امت کو موت کی تکلیف ہونے والی ہے تو تمام تکلیف مجھ کو دے دے یہ دعا کرتے ہیں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا یہ فکر کر رہے ہیں یہاں تک کے روایتوں میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ قبر انور میں جب لٹایا گیا تو صحابہ اکرام نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ کے ہونٹ ہل رہے جب کان قریب کیے تو سنائی دے رہا تھا ربی حبلی امتی اللہ اللہ میری امت کی بخش فرما دے میری امت وہ حضور جب ماہ رمضان کے ناقدری اور اس میں مغفرت نہیں ہونے کی بات آئی ناقدری کرنے کی بات آئی تو حضور فرماتے ہیں کہ ہاں وہ حلاق و برباد ہو جائے جو مغفرت نہ کروا سکا ماہ رمضان کو پاک تو ہماری پلاننگ کیسی ہونی چاہیے دنیا کے پیچھے باگ رہے ہیں قیامت کے دن دنیا کو بولیں گے وغر تم الحیات الدنیا ارے ہمیں تو سچی میں دھوکے میں دال کے رکھی تھی اسی دنیا کے لیے ہم روزے چھوڑتے تھے اسی دنیا میں رہنے کے لیے ہماری سہد ٹھیک رہنے کے لیے ہم روزوں کو مشکل قرار دیتے تھے اور یہی دنیا ہمیں چھوڑ کر چلے جائے رہی ہے اور ہمیں خود آگ میں بلا رہی ہے دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے ایک گڑے کی مانند ہے اس کے اوپر ایک غالین بچھی ہوئی ہے ایسی غالین کے اس کو دیکھتے کہ لوگوں کا وہاں بیٹھنے کا دل چاہے اور جیسے ہی وہاں چڑھتے ہیں غالین پر نیچے سانپ و بچھو کا گڑا ہے اس میں گر جاتے ہیں یہ ہے دنیا اور اسی کی خاطر اسی کو پانے کی خاطر ہم کیا کرنا ہیں تو ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے پلاننگ کے ساتھ منصوب عبندی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے توبہ استغفار کرنا ہے ہمارے جو حق لوگوں کے حصے میں ہمیں اس کو ادا کرنا ہے اور ماہ رمضان کو زیادہ سے زیادہ مستدوں میں گزار نا ہے عبادتوں میں گزار نا ہے اللہ کو راضی کرنے کو ہم نے ماہ رمضان کو عبادت نہیں بلکہ ہم نے ماہ رمضان کو فیسٹیول کے طور پر بنا رہے ہیں جبکہ ماہ رمضان عبادت کے لیے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہیں کیونکہ جب ماہ رمضان میں روزے دار روزہ رکھتا ہے حدیث جاتا ہے مگر روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا بدلہ جس کا عجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود دوں گا یا یوں فرمایا گیا اجزہ بھی کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں کیا مطلب اس کی تشریف میں آیا ہے کہ جب بندہ کسی کا حق لوٹ کر کسی کو تکلیف دے کر خیامت کے میدان میں آئے گا تو وہ شخص آ کر جس کا حق لوٹا گیا وہ شخص آ کر نیکیاں لیتا جائے گا مگر جب روزے کی نیکی کی باری آئیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے حق میں نہیں آئے گی یہ تو اسی کا حق ہے تو روزے کی نیکی خیامت کے دن دوسروں کو نہیں دی جائے گی بندے کے اجسے میں رہے گی یوں دیکھتا رہے گا میرا میزان تو خالی ہوتا جا رہا ہے مگر جب رمضان کی نیکی کی باری آجائے گی چہرے پہ مسکرہ ارے یہ میری نیکی تھی میں بج گیا تو ہمیں یہ فکر پیدا کر ماہ رمضان کو صحیح طور پر گزار نا ہے اور ماہ رمضان سے پہلے ہمیں ماہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے عبادت کرنا ہے کس طریقے سے ماہ رمضان گزار نا ہے اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے راضی کرنا ہے اس طور پہ گزار نا ہے ہمیں تراوی کا احتمام کرنا ہے روزوں کا احتمام کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کو صحیح طور پر گزار نے والا بنائے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جس کو ماہ رمضان میں بخش رہا ہے اے اللہ ہمیں عبادتوں موسیقی موسیقی